ویلکم ٹو یو مائی یوٹیوب چینل بیہار ایجوکیسن ہب پہ آج میں آپ لوگ کے سامنے رکھنے والا ہوں کرم اور قسمت کرم اور قسمت کے بیچ کیا ڈیفرینسیشن ہے کیا ڈیفرینس ہے کیا انتر ہے اور جو وقتی کہتے ہیں نا کہ میری قسمت فوٹی ہے میرا قسمت خراب ہے میری قسمت میں یہ تھا ہی نہیں وہ تھا ہی نہیں ان کے قسمت اچھا ہے تو میں آج آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ قسمت قسمت رٹھتے رہتے ہیں اس کے لئے یہ رامبان طریقہ ہے جو میں بتانے والا ہوں چار ایسے پرمکھ باتیں ہیں جو اپنے قسمت کو بدل سکتے ہیں اور اپنے قسمت کو بدلنے کے لئے آپ کو سرپرمکھ کام کرنا پڑے گا اور جادہ سے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا اپنے کرم پہ یہ کرم سے ہی آپ اپنے قسمت کو بدل سکتے ہیں اور یہ قسمت کو بدلنے کے لئے کرم اچھا کرنے کے لئے کیا کیا مہتپورن باتیں ہیں اس پہ ہم لوگ چرچہ کرنے والے ہیں اوکے فرسٹ آف آل میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب بٹن کو اوکے کر دیں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے گا تو پلیز اسے لائک یا پھر آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اوکے تو چلیے میں آتا ہوں اپنے بندو پہ کافی کم سمیلوں گا اور کافی اچھی باتیں میں بتانے والا ہوں آپ لوگ دھائری پوروہ کیسے سنیں تو دیکھیں میں آپ کے سمکچے کہنے جا رہا ہوں کہ کرم سے ہم لوگ اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں اس کے لئے پہلا پوائنٹ ہے آپ کا کہ کیا ہوگا کیا کیا ہم لوگ اس میں رکھیں گے چار پرمکھ باتیں جس سے آپ اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں فرسٹ بات ہے کہ آپ اپنا لکچ تی کرنا پڑے گا اگر آپ نے لکچ کو تی کر لیا کوئی ایک ہی لکچ ہوتا ایسا ہے کہ چار پرمچ لکچ آپ لوگ کر لیں ایک لکچ کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا پہلے سیٹ کرنا پڑے گا مائنڈ کو اس پہ فوکس کرنا پڑے گا یعنی کہ فہلا کام ہے لکچ کو پرابطی مطلب لکچ کو بنانا دوسرا ہے اگر آپ نے لکچ بنایا ہے تو اس کے انروپ آپ کو اچھی سکچہ کی جورت پڑے گی تو آپ کو دوسرا پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ اس میں اچھی سکچہ کی ہونی بہت جوری ہے اور جب آپ سکچہ گھرن کرنے جا رہے ہیں تو ایمانداری پوروک اس کو کیجئے گا تیسری بات ہے مہنت اگر آپ اچھی سکچہ گھرن کرنے جا رہے ہیں تو تیسری بات آپ کو یاد رکھنے پڑے گی کہ آپ کو مہنت اپنے مہنت پر بسواز رکھنا پڑے گا مہنت سے کوئی کمپروائیز نہیں کرنے پڑے گی مہنت میں بیمانی نہیں کرنے پڑے گی تو مہنت تیسرا مہتپون پہلو ہے اور چوٹا ہے پیسنس دھہری ہے آپ کو دھہری بنا کے رکھنی ہے ایسی نہیں کہ آپ کو پہلی بار میں لکش پرابت نہیں ہوا تو آپ ہار گئے نو ہارنا نہیں ہے دوسری بار نو ہارنا نہیں ہے تیسری بار ہارنا مطلب ہار ہی نہیں ماننا ہے آپ کو لگاتار پریاس کرتے رہنا ہے یعنی کہ یہ چار بندو آپ کو اگر دل میں جہن میں اگر آپ جو سو جنون سے کرتے ہیں تو آپ کو اپنی قسمت بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے تو چار چیزیں یاد رکھنی ہے آپ کو کون کونسی ہے میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کیے دیتا ہوں پہلا آپ کو ہو جائے گا ایم یعنی کہ لکش دوسرا محنت اور تیسرا سوری اچھے سکچا اور چوتھا ہو جائے گا پیسنس چلی ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اسی موٹیویشن کے ساتھ میں آج کا ویڈیو سمابت کرتا ہوں دھنیواد